اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ انتہائی حساس اور اہم نبیت کا ایک معاملہ ہے جس کے لپیٹ میں جہاں پوری دنیا تھی وہاں آج ہمارا وقت عزیز بھی ہے اور وہ جو وبا آئی ہوئی ہے جس کے مطالق مختلف آہ لوگ نظریاتی آہ تیوریز کانسپیریسی تیوریز پیش کرتے تھے اور آہ جس کے مطالق جب بھی ہم جیسے لوگ بات کرتے تھے تو لوگوں کے پاس دلائل کا ایک امبار ہوتا تھا اس کی عزت پر بات کرنی کیلئے یہ ہماری بدخسمتی ہے اور اس میں جو ہمارا تعلیمیات تعلیمیات طبقہ ہے جو کیٹر کلاس وہ سب سے آگے اور بڑھ چاڑ کر وہ لوگ بات کرتے تھے اور پھر جو ہمارے خودساختہ آہ علماء ہیں آہ تو انہوں نے بھی کوئی قصر آہ نہیں رکھ چھوڑے اور اس کے بعد پورا ملک جیسے آپ جانتے ہیں کہ آہ ہمپیتک حکیم اور ڈاکٹر مردوزن سب بن چکے تھے اور آہ ہر ایک کی تجاویز آتی تھی کہ اگر بیماری ہو تو یہ کیا جائے یہ لیا جائے یہ نہیں لیا جائے برحال اب تو میرے خیال میں کسی موضوع کی کسی بات کی اب زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ساری چیزی اب کلیر ہے اور ہر پینڈ میں ہر گاؤ میں ہر شہر میں ہر محلے میں اگر ہر گھر میں نہیں تو ہر محلے میں ضرور اگر کوئی فوت نہیں ہوا ہے تو بیمار ضرور ہوا ہے تو اب وہ حقیقت کل کیاپ کے سامنے آگئی اب اس ٹیج کی اوپر آہ ہماری حکومت کے حوالی سے بھی کچھ آہ کوتائیاں ہو رہی ہے اور عوامی سطح ای پی بھی مناسب اقدامات نہیں اٹھایا جا رہے تو ایک تجویز سب سے پہلے تو میں بائیس کروڑ اپنے عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ اس کو عقل کی قسوٹی پر جانچئے اگر اس بات میں اس تجویز میں آپ کو کی وزن لگے تو براہ کرم آہ میرے اس بات کو جنگل کی آگ کی طرح پہلائیے اور کوشش کیجئے گا کہ جہاں ذاتی طور پر بھی حکومتی حلقوں میں آپ کسی کو جانتے ہیں تو یہ آئی گیا ان تک پہنچ جائے تاکہ سب کا بلا ہو آہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ اس کا واحد حال یہ ہے کہ ہم تین مہینی کے لیے نائنٹی ڈیس کے لیے مکمل کرفیوں لگائے اور مرد و زن کو ہم گروہ میں مقیت خیت کر کے رکھ دی کسی کو باہر آہ نکلنے کی گونجائش نہیں ہوں تمام کاروبار ٹب ہو جائے کرخانے رکھ جائے سارا کچھ ہو جائے اور آہ زندگی جو ہے وہ بھی سکون سے گزرے آہ اس کے لیے آہ ایک تجویز یہ ہے کہ آہ آنے والے بجٹ میں آہ جتنی ترقیاتی منصوبے ہیں اور اس کے لیے جو خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے اس کو سکریپ کر دیا جائے اور اگلے سال کوئی ترقیاتی منصوبہ بجٹ میں نہیں ہونا چاہیے ماں سوا سی پیک کے جو رواہ منصوبے ہیں اور ڈیمز کے جو منصوبے ہیں وہ ایکانومی کے لیے اشد ضرور ہوئے ہیں اس کے علاوہ آہ کوئی بھی جو ہے آہ ترقیاتی منصوبہ جو ہے اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے ایک سال اس کو روک دے آہ پلس آہ اگلے مالی سال میں جو نے ملازمتیں آہ سامنے آ رہی تھی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کو بھی روک روک دے اور یہ جو ملازمت ہو کے لیے مختص بجٹ اور جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو جی آہ اس وبا کے حوالے سے ایک الگ سے آہ پول بنا کے ایک ہیڑ بنا کے یہ رقم اس میں ڈال لی جائے آہ بیت المالک کے تحت جو آہ احساس پروگرام ہے یا دیگر جو بھی آہ بیت المالک کی طرف سے ہو رہے ہیں یا حکومت کی دیگر اداروں کی طرف سے جو بھی فلائی کام ہو رہے ہیں فیلپور سب کو بن کے آ جائے اور اور حکومات ڈائریکٹ کی جائے تین مہینی کیلئے اس ہیڈ میں جو ہے اس میں اچھا اس کے علاوہ ضرورت قطر نہیں پڑی گی آہ کی اس کیلئے الگ سے حکومت الوکیشن کرے لیکن اگر پڑتی ہے تو الوکیشن اس کیلئے کیا جائے اور آہ پرائیم منسٹر ایک ریلیف امرجنسی فرنڈ قائم کیا جائے اور جس میں لوگ دل کول کر اتیاد دے تو یہ آپ کی حکومت کی آہ آہ سطح پہ ایک پیسے آ جائیں گے یہ کھٹے ہو جائیں گے اچھے خاصے ضرورت سے بڑھ کے اب کرنا آگے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آہ جتنی لوگوں کی نجی جائدادیں ہیں جہاں پہ اگر کوئی کسی کی دکان میں رہ رہا ہے اگر حکومت کی آہ کچھ ایسے آہ پلازے ہے شاپنگ مالز ہے اداروں کے سٹیٹ لائپ وغیرہ کے تو اوری طور پر تین مہینی کے لیے آہ نجی اور سرکاری کرائیں جو ہے سب لوگوں کو مات کی جائے تو عوام کو یہ ٹینشن در رہے کہ انہوں نے رنٹ پیہ کرنا ہے یہ کہانی ختم ہو جائے گی آہ اس کے بعد حکومت گیس پانی بجلی اور ٹیلے پول یہ سرویسز تین مہینی کے لیے مفت پراہم کریں تو یہ جو ہے بنیادی اخراجات تو وہاں ان لوگوں کے روح جائیں گے آہ اب بلا شباب بائیس کرو لوگوں کا ڈیٹا نادرہ سے اٹھایا جائے یا مردوں شماری سے اٹھایا جائے اور اس میں بلا تفریق کو لوگ جو کروڑوں آہ ٹیکس بھی دیتے ہیں ان کو بھی بے شک شامل کریں اور حکومت تمام تاجروں اور دکانداروں کو کنونس کریں اور آہ بغیر منافع کی انہوں نے جس قیمت پہ خرید کی ہے ضروری آئیشہ جو ہے اسی قیمت پہ حکومت ان سے پرچیس کرے بنیادی طور پر جتنے ڈالے ہیں چاول آٹا گی چینی چائے کے پتی خوشک دودھ یعنی آہ مسالہ جاتی نہیں وہ چیزی تو ہر بندی کی بنیادی ضرورت ہے وہ گورنمنٹ تین مہینے کا راشن آہ ہر خانہ دان کو افراد کے آہ حوالے سے جتنے ہیں ایک پیمانہ آہ لوجیکل پیمانہ مقرر کر کے کہ ان کو کمین ہو اور یہ راشن حکومت خود ان کے گھروں کو ڈیلیور کر دے اس کے علاوہ جتنے ملازمین ہیں ان کی تنخواہ روک دی جائے آہ اور آہ بیس ہزار روپے آہ پر منت آہ ساٹھ ہزار تین مہینے کی یہ اکمش تمام لوگوں کو ادائی کی جائے جو ان کی سبزی کیلئے گوش مچلی چیکن وغیرہ کیلئے آہ اس کیلئے آہ یہ ان کے پاس ایک بجٹ آ جائے گی آہ اس طرح زندہ رہنی کیلئے اور باوکار طریقے سے زندہ رہنی کیلئے اور مناسب طریقے سے زندہ رہنی کیلئے تمام اسباب مہیا کیے جائیں گے اور کسی کو آہ کوئی بات کینے کی ضرورت نہیں رہے گی بلکہ جو بہت سارے مساکین ہیں ستر پرسنٹ کے قریب ان کو تین مہینے کیلئے بہترین ایک زندگی جو ہے وہ محسر آ جائے گی تمام تعلیم اداروں کو حکم دیا جائے کہ تین مہینے آہ بلے آہ ظاہرے کے ادارے تو بن ہے لیکن یہ بلکل تین مہینے ان کے اکاؤنٹ سے مائنس ہو ان کو کسی قسم کی آہ 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 جن لوگوں نے بینک سے یا مختلف تجارت اداروں سے قرضی لئے ہیں ان کو تین مہینے کے ریلیو دے کے ان کے قرضیں ماپ کر دی جائے آہ 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 اس طرح جناب سرکاری ملازمین کی تنخواہ جب رک جاتی ہیں اور ڈیولپمنٹل پروجیکٹس جب آپ کے رک جاتے ہیں اور بیت المال سے یہ ساری الوکیشن ادھر کنورٹ ہو جاتی ہے کچھ مہیر حضرات اور یہ گورنمنٹ کچھ پوائنٹ اسے لوکیٹ کرتی ہے تو ہم جا کے اپنا چھے مہینے تک بھی نکال سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جتنے سرکاری دفاتر ہے جو بہت ضروری ہے ان کو کھلا رکھ جائے محدود بینکوں کو کھلا رکھ جائے جہاں جس دارے میں سو لوگ کام کر رہے ہو وہ ان کو کہیں کہ بیس لوگوں سے گزارہ کر رہی جہاں آٹھ گھنٹے کام ہو رہا تھا چار گھنٹے کام کیا جائے اور ٹرن بائی ٹرن ان کو بند اور ازاد رکھا جائے سرکاری داروں میں بجلی گیس پانی ٹیلیپون مینسپلیٹی سپائی سترائی کے والے سے لائن پورسنگ ایجنسیز آہ پولیس اور جو رسکیو کی دارے ہیں جو آفات میں کام کرتے ہیں صرف وہ کھلے ہو اور وہ بھی اسو پیس کے تحت کام کرے ماسیو الوکیشن آہ ہیلتھ کو اس بجٹ سی بھی اور کچھ اکسٹر بجٹ آہ ہاسپیٹل سکو دیا جائے تاکہ وہ ہر طرح کی امرجنسی کے لیے تیار ہوں جو موجودہ وبا ہے یا اس کے علاوہ تاکہ جو بھی آہ لوگ ہیں ہاسپیٹل جائے تو وہ ان کو بہترین دوائی بھی ملے علاج بھی تو دوا اور علاج پہ ان کا کوئی خرچہ نہ ہو وہ جو ہے آہ بوجھ آہ گورنمنٹ اٹھائے تو اس طرح لوگ بڑے ایک پرسکون طریقے سے یہ تیر مہینے نکال سکیں گے اور انشاء اللہ والعزیز آہ یہ جو وبا ہے اس کا نام و نشان بھی آہ باقی نہیں رہے گا آہ اس کے بعد جب خیریت ہو گیا اور سارا کچھ کھ لے گا تو ہم ایک نئے انداز سے ایک نئے پاکستان میں ایک زندگی کا آغاز کریں گے وہ ایک دوسری ویڈیوز میں آہ آہ میں آپ بتانے کو کوشش کروں گا کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے تاکہ تین مہینوں کا بہترین استعمال ہو اور ذہن سازی ہو اس دوران پیٹرون پرمس آہ ڈرگز کے آہ پرمسوٹیکلز دو ایک پارمیزیز اور کچھ تندور آہ سبزی گوشت آہ چیکن اور یہ جو ضروری چیزیں انتہائی اس کا ہر علاقے میں ایک ترتیب مقرر کی جائے کہ صاحب سے یہ کھلے ہوں اور جب لوگ آئے تو اس اوپیس پہ عمل کر کے محدود وقت میں ان کے دستانے ہوں ماسک چڑے ہو چڑے ہوئے ہوں چیپٹ کا فاصلہ ہو اور وہ آکے ایک لائن میں ہو کہ وہ اپنا سودا سب لے کے جلدی جلدی گروں کو جائے یہ وہ واحد طریقہ ہے کہ اس سے ہم آفات سے مصیبتوں سے میتوں سے انہیں چیزوں سے بچ جائیں گے اگر اسی طرح یہ ہے جو چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ جہاں مریں گے وہ تو مریں گے جو بچیں گے بہت توڑے بچیں گے لیکن جو لوگ اس بیماری کو سروایو بھی کر جائیں گے وہ بھی کبھی بھی نارمل زندگی نہیں گزار سکیں گے اس طرح تو بہترین بات میرے ذہن میں یہ ہے اور اس کو آپ دیکھئے گا آہ مزید تفصیل کیونکہ وہ وقت محدود ہے دے نہیں ہی سکتا آپ خود لوگ اس پی سوچئے گا اور جہاں جہاں اگری کرتے ہیں اس کو جنگل کی آگ کی طرح اس آئیڈیا کو عام کیجئے گا تاکہ عمان خان صاحب اور حکومت تک پہنچے اور ملک کا بلا ہو انسانیت کا بلا ہو اجازت شاؤں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی